اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم محترم خواتین حضرات السلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان انیق احمد ایک سیریز کا ہم نے آغاز کر رکھا ہے آپ اور ہم جانتے ہیں وہ سیریز ہے قرآن کریم کی وہ دعائیں جو اللہ تعالی نے ہمیں سکھائیں یعنی مانگنے کا طریقہ بھی اللہ تعالی نے ہمیں سکھایا کہ تم جس طرح مانگتے ہو ٹوٹی پھوٹی دعائیں تم مانگتے ہو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم میرے حضور اپنی دعاؤں کو کیسے پیش کر ہوگے اور دعا مانگنا تو عبادت ہے دعا مانگنے کا حکم اللہ تعالی دے رہا ہے مجھے پکارو مجھے آواز دو مجھ سے مانگو خبرتین وزرات آج کی دعا ہماری سورہ آل عمران کی آیت نمبر 194 ہے ربنا اننا سمعنا منادین ینادی لیل ایمان ان آمینو بربکم فامنن اللہ اکبر اللہ اکبر یہ اہل ایمان فرما رہے ہیں ربنا اننا سمعنا ایک منادی آئے تھے اللہ اکبر ہم نے ان کی آواز کو سنا ان کی دعوت کو سنا لبیک کہا اور ایمان لے آئے سوال یہ رکھیں گے کہ منادی سے مراد یہاں پر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ مفسرین نے قرآن کریم کو بھی منادی کہا ہے تو اس حوالے سے اپنے علماء سے ہم سیکھیں گے پھر سوال ایک یہ بھی رکھیں گے کہ یہ تو اہل ایمان ہیں جو یہ دعا مانگ رہے ہیں تو اہل ایمان کیوں یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ نا سمعنا منادی ینادی لیل ایمان انا منو بربکم فامنن وہ تو ایمان لاہی چکے ہیں خواتین وزرات ایک اور بات جو سکھائی جا رہی ہے کئی باتیں سامنے آ رہی ہیں مغفرت کی بات ہو رہی ہے دعا اللہ سکھا رہا ہے کہ مجھ سے مغفرت مانگو اپنے قصور جو تم سے ہو جاتے ہیں تمہیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا اس کے ساتھ ساتھ وَتَوَفَّنَا مَعَلْ أَبْرَار کہ اے اللہ جب ہمیں موت آئے تو نیک لوگوں میں آئے اَنْتَوَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَا وَتَوَفَّنِي مُسْلِمَوْا وَالْحِقْنِي بِالسَّالِحِينَ اللہ وَقْرَانِ قرآنِ کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں اپنے معزز علماء سے ہم یہ بھی دریافت کرنا چاہیں گے کہ یہ ابرار کون ہوتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو خوف خدا رکھتے ہیں جن کے آمال نیک ہوتے ہیں جو ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے ہیں ان میں کون سی خوبیاں کون سی صفات ہوتی ہیں سب باتیں ہمیں انشاءاللہ ہمارے معزز علماء تعلیم کریں گے ایک مہمان کراچی میں ہے ایک مہمان اسلام آباد میں کراچی میں تشرف فرما ہے محترم مولانا شجاودین شیخ صاحب مولانا شجاودین شیخ صاحب خواتین و عزرات بہت معروف اور بہبوب نام ہمارے ملک کا شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ تشرف فرما ہے اسلام آباد میں استاد الاساتذہ ہمیشہ آپ سے سیکھا ہے محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان آسم صاحب ڈاکٹر صاحب پڑھاتے ہیں انٹرنیشنل اسلامیک یونیورسٹی اسلام آباد میں اور قرآن کریم کو سمجھانے کا کیا آپ کا خوبصورت انداز سبحان اللہ سبحان اللہ تشرف فرما ہے قاری قرآن قاری محمد حمد اللہ صاحب گزارش کروں گا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو چلانوے کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رَبَّنَا اِنَّنَا سَمِحْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ اَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ مالک ہم نے ایک پکاننے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو ہم نے اس کی دعوت قبول کرنی پس اے ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیت لوگوں کے ساتھ کر صدق اللہ لازین محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان آسیم صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال لکھنے سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں کل کے سوال یہ تھا کہ فیرون سے آزاد ہونے کے بعد بنی اسرائیل کس جگہ رہے وادی سینہ میں آج کے سوال نوٹ فرما لیجئے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر کون سا عذاب نازل ہوا تھا پانی کا توفان یا آگ کا توفان یا ہوا کا توفان جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبر ہیں 00921-343-00980 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00921-345-27009 ہمارا ایمیل ایڈرس پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 اور ہمارا وارس ایپ کا نمبر ہے 0092-321-825-0194 ڈاک صاحب ارشاد فرمائیے ربنا اننا سمعنا منادین ینادی لیل ایمان ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم انیقوی جیسے آپ نے ذکر کیا کہ دعاوں کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں اور اس میں صورت آل امران کی اللہ تعالی کی طرف سے بتائے جانے والی یہ دعا آج کس گفتگو کا سرنامہ ہے اور اس کی بنیاد ہے اس دعا کا پہلا جو جز ہے در حقیقت یہ اللہ تعالی کے شکر ادا کرنے کا ایک انداز ہے اس میں دو باتیں بڑی اہم ہیں پہلی بات یہ کہ وہ صاحب ایمان فرد ہو یا بہت سارے افراد وہ اپنے اللہ کے سامنے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اے اللہ تیری توفیق سے ہمیں ایمان کی یہ دولت ملی کہ جب کسی پکارنے والے نے کسی بتانے والے نے ایمان کی طرف ہمیں بلایا اور ایمان کی بات بتائی تو ہم نے فوراں اسے قبول کر لیا گویا کہ اللہ تعالی کی اس نعمت پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے کے لیے اعتراف ہے اس کی توفیق کا شکرانہ ہے اور اس کی احسان مندی کا ایک احساس ہے دوسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ اللہ حرب العزت نے بشمار انسان دنیا میں ایسے بنائے ہیں بنیادی جذبہ تو سبھی میں موجود ہے لیکن بعض اوقات کسی جہالت کی وجہ سے یا جاہلیت اور زد اور ہردھرمی کی وجہ سے اور شیطان کے چکروں کی وجہ سے وہ جذبہ ماند پڑ جاتا ہے یا کام نہیں کر پاتا یہ کہ اللہ تعالی نے انسانوں کو سلیم الفطرت جو بنایا ہے تو ہر سلیم الفطرت یعنی اچھی اور نیک فطرت اور نیک طبیعت والا انسان جب بھی کوئی حق بات سنتا ہے جب بھی کوئی حق بات جانتا ہے تو اسے قبول کرنے میں دیر نہیں کرتا اور یہی وجہ ہے کہ ادھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ نے وہی بھیجی ہے تو سلیم الفطرت جو انسان تھے نیک طبیعت کے مالک کہ جن کے اندر نیکی پہلے سے موجود تھی بس جیسے جیسے اور جو جو سنتا گیا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتا چلا گیا سب سے پہلے آپ کی گھر ہی سے اس قبولیت کا آغاز کیا گیا سیدہ خدیجت القبرہ فوراً ایمان لاتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ آپ بالکل سچے ہیں اور پھر آپ کی تعریف میں وہ خوبصورت کلمات جناب خدیجت القبرہ کی زبان سے ادا ہوئے جو آپ کی صیرت کی ایک بہت بڑی بنیاد ہے سلیم الفطرت آپ ہی کے گھر سے ایک دوسری آواز بلند ہوئی اور کہنے والے نے یہ کہا کہ اگرچہ میں کمزور ہوں اگرچہ میری آنکھیں دکھ رہی ہیں لیکن جو بات آپ فرما رہے ہیں وہ حق بات ہے اور میں اس حق بات میں آپ کا ساتھی ہوں اور پھر آپ ہی کے گھر سے ایک تیسری آواز اور آپ کے ساتھیوں میں سے جناب ابو بکر آتے ہیں اور جناب زید آتے ہیں اور اس طریقے سے یکے با دیگرے جس جس سلیم الفطرت انسان نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا وہ ایمان کی اس روشنی میں داخل ہوتا چلا گیا یا ایمان کی یہ روشنی اس کے اندر داخل ہوتی چلی گئی اور وہ گھر کرتی چلی گئی گویا کہ اس دعا کا پہلا جز ایک بہت بڑی حقیقت کو بیان کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کا یہ انداز پیش کیا جا رہا ہے کہ اللہ ہمیں سلیم الفطرت انسان بنا کے رکھ کہ جہاں حق نظر آ جائے اس کو قبول کرنے میں تاخیر نہ ہو ہم فوری طور پر اس کو ماننے والے بن جائیں اور حق کا متلاشی بنا ایسا نہیں ہے کہ حق ملے گا تو قبول کریں گے مل نہیں رہا تو تلاش کریں گے اور ایسے بھی بشمار لوگ ہیں جو حق تلاش کرتے کرتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سایہ رحمت میں داخل ہو گئے جناب سلبان الفارسی اور صحیب رومی جہیں وہ حق تلاش کرتے کرتے آپ کی اس دائرے میں داخل ہوئے تھے اس لئے حق کا متلاشی جہے وہ بھی اس آیت میں چھپا ہوا ہے کہ اللہ ہم نے جیسے ہی کسی پکارنے والے کو ایمان کی طرف پکارنے والے کو سنا تو ہم نے اس ایمان کو قبول کر لیا اور تیسرا اس کا حصہ یہ ہے کہ جہاں کہیں کوئی حق کی بات کی جا رہی ہو تو نہ صرف اسے قبول کیا جائے بلکہ اس کی حمایت کی جائے یہ حق کی بات کسی جماعت کے اندر ہو کسی گھر کے اندر ہو کسی ادارے کے اندر ہو اسمبلی میں ہو سینٹ میں ہو کہیں کسی مقام پر کوئی فرد حق بیان کر رہا ہے سچی بات بیان کر رہا ہے تو پھر اس حق کی حمایت میں تاخیر نہ کی جائے یہ بھی ایک سلیم الفطرت انسان کی ایک علامت ہے اور اسی کو شہادت حق کہا جاتا ہے اس لئے اس دعا کا پہلا جز ایک انتہائی فیسنڈیٹنگ قسم کا جز ہے جو انسان کے اندر حق کی تلاش کرنے حق کو قبول کرنے حق کی حمایت کرنے اور حق کو اپنے اندر رچانے بسانے کی طرف راغب کرتا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس سے مزید کی دعا اور مزید کی تمنہ انسان کے اندر پیدا کرتا ہے اور جب انسان نے حق قبول کر لیا حق کو مان لیا تو پھر اگلی دعائیں کرنے کے لیے یقین راستہ ہموار ہو جاتا ہے کسی نے حق قبول ہی نہیں کیا ایمان کو قبول ہی نہیں کیا اپنے اللہ کو اپنا اللہ مانتا نہیں کائنات کے رب کو اپنا خالق اور معاف کرنے والا اور سب کچھ تسلیم ہی نہیں کرتا تو وہ کس مو سے اس سے کہہ سکتا ہے یقیناً اس اللہ سے مانگنے کے لیے اس کا اعتراف اور اس کو ماننا یہ بہت ضروری ہے اور یہ بات قرآن مجید کی بشمار آیات میں بکھری ہوئی ہے اور سب سے پہلی صورت الفاتحہ میں تو جلی حروف میں اس کو بیان کیا گیا ہے جب تک یہ نہ کہا جائے کہ اللہ تُو رب العالمین ہے تُو رحمان الرحیم ہے تُو مالک یوم الدین ہے اور جب تک یہ اعتراف نہ کیا جائے کہ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو ایاکنستعین کا وہ لمحہ نہیں آتا وہ مرحلہ نہیں آتا پہلے تسلیم کرنا کہ تُو مالک ہے پھر یہ تسلیم کرنا کہ ہم تیرے بندے ہیں پھر کہیں جا کر یہ دعا کرنے کیلئے انسان کو موقع ملتا ہے کہ اب اس سے طلب کیا جائے اور مدد مانگی جائے تو پھر یہ بات آتی ہے اس لئے فَقْفِ اللَّنَا ذُنُوبَنَا وَقِفِّرَ عَنَّا اور اس کے ساتھ منسلک جو بھی چیزیں ہیں وہ اس پہلے مرحلے کے بعد ہیں اس لئے پہلا مرحلہ ہی سب سے پہلے اپنے اللہ سے طلب کرنا چاہیے ایمان کی دولت جسے نصیب ہو گئی ایک بہت بڑا خزانہ اسے نصیب ہو گیا انیق بھائی میں یہ بات صرف اس وجہ سے کہہ رہا ہوں یقینا آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں ہمارے شجاہ شیخ صاحب زیادہ بہتر جانتے ہیں اللہ حافظ لیکن یہ غلط فہمی بعض لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کلمہ پڑھ لینا اللہ کو اللہ کہہ دینا کیا فرق پڑھتا ہے یہ محض ایک کلمہ ہے نہیں یہ محض ایک کلمہ نہیں ہے یہ وہ بنیاد ہے جس پر ساری کی ساری عمارت تعمیر کی جاتی ہے یہ وہ بیج ہے جس سے سارے سمر نکلتے ہیں اور سارے پھل پھول اسی سے پیدا ہوتے ہیں جس کے اندر یہ بیج نہیں ہے ایمان کا تو سمجھ لیجیے کہ باقی تمام چیزیں بلکل بیکار اور رائے گاں ہو کے رہ جاتی ہے اس لئے ایمان کی اس دولت کو حاصل کرنا اس کی تلاش کرنا اسے قبول کرنا اور اسے اپنی ذات کا اپنی ہستی کا حصہ بنانا یہ بہت ہی اہم بات ہے اسی کی تلاش ہمیں کرتے رہنا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ ڈاک صاحب نے بنیادی گفتگو آیت کا پہلا حصہ عطا فرما دی دورانے گفتگو ڈاک صاحب ایک دو الفاظ سلیم الفطرت سلیم الفطرت دوراتے رہے یعنی اب یہ کہا رَبَّنَا اِنَّنَا سَمَيْنَا مُنَادِيَنْ لِلْا ایمانِ اَنْ آمِنُ بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا تو ایک سلیم الفطرت آدمی ہے لپک اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے ٹڑپ پیدا ہوتی ہے جو اللہ خود رکھ دیتا ہے لیکن میرا سوال جو آپ سے وہ یہ ہے کہ ایک تو سلیم الفطرت آدمی اللہ نے میرے اندر نیکی ہی رکھ دی کیا میں کوشش کر کے اپنے شعور کو اس سطح پر لا سکتا ہوں کہ جب کوئی منادی آواز دے تو میں کہوں لبیک بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت قیمتی نکتہ نیخ صاحب آپ نے اٹھایا ہے اور ڈاکس صاحب کی گفتگوں میں بھی اس کی طرف اشارہ ہمارے سامنے آیا اور جب ڈاکس صاحب صورت الفاتحہ کا حوالہ دے رہے تھے تو اس وقت میرے دل میں یہی بات آ رہی تھی کہ یہ سورہ آل امران کا آخر رکوع اس کی بھی پلیسنگ دیکھی ہے اور اس کا بھی پسمنظر ہے اس کا بھی شان نزول ہے اور اس پر حضور نبی اکرم علیہ السلام کا طرز عمل بھی ہے اور اس پر حضور نبی اکرم علیہ السلام کا مبارک ارشاد بھی ہے میں چاہوں گا وہ بھی ہم شیئر کر لیں دیکھئے یہ آیت جو ہم آج جس کا مطالعہ کر رہے ہیں سورہ آل امران کی آیت نمبر 194 ہے گویا کہ سورہ آل امران کا آخری رکوع ہے اور جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو رسول اللہ علیہ السلام پوری رات روتے رہے پوری رات روتے رہے پوری رات روتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اشارت فرمایا کہ اس شخص کے لئے ہلاکت ہے جو اس مقام کی تلاوت کرے اور اس میں تدبر نہ کرے اس میں غور و فکر نہ کرے حضور فرمائے علیہ السلام تو گویا یہ مقام تو زیادہ احمیت کا حامل ہے کہ اس پر غور و فکر کیا جائے اب جو بات آپ نے فرمای آپ کے سوال کے دوران دل میں ایک بات آئی آپ نے فرمایا کہ سلیم الفطرت انسان پھر اس کے اندر ایک بنیادی انسٹنکٹ کہیں یا بنیادی بلکہ انسٹنکٹ سے بجائیں تعرف کا لفظ کہیں رب کا موجود ہے اور الفاظ ادھر کیا آ رہے ہیں ان آمن بربکم کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ دلچس بات دیکھئے سورہ فاتحہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں اللہ کے رب ہونے کا تعرف پہلے آ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین اور اس کی بندگی کا تقاطہ پھر آ رہا ہے یاک نعبدو کی صورت میں اور اس کے لئے بندے کو ہدایت عطا ہو تو اہدن السراط المستقیم کے الفاظ آ رہے ہیں قرآن حکیم میں جا بچا اللہ نے اپنی عبادت کے تقاضے کو اپنے رب ہونے کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا ہے سورہ قریش میں آئیے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ حَاذِ الْبَيْتِ سورہ البقرہ کی آیتیں کس میں آئیے يَا أَيُّهَنَّا سُعْبُدُوا رَبَّكُمْ اے انسانوں اپنے رب کے عبادت کرو رب کا تعرف بندے کے لیے کوئی نئی شیع نہیں ہے عالمِ ارواح کا وہ واقعہ سورة العراف کی آیت نمبر 172 اور حدیث شریف میں اس کی تفصیل بخاری شریف میں تمام انسانوں کی روحوں کو اللہ نے پیدا کیا اور پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں سب نے کہا کہ اللہ یقیناً تو ہمارا رب ہے وہ رب ہونے کا اقرار کرایا ہے اب اللہ سبحان و تعالی نے جب ہم کہتے سلیم الفطرت تو یاد رکھئے دین بھی دین فطرت ہے اور دین کسی نئی شیع کا ہم سے تقاضی نہیں کرتا جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے توہید کے تعرف کے ساتھ پیدا ہوتا ہے پھر مابا پہ جو اس کو یہودی نصرانی یا مجوسی بنا دیا کرتے ہیں تو ایک سلیم الفطرت انسان ہاں اس کے اوپر تعصب کے پردے نہ پڑ گئے ہو وہ تعصب میں مبتلا نہ ہو تکبر میں مبتلا نہ ہو دائیں بائیں کے تعصب کے رویوں میں مبتلا اگر نہ ہو اور اس کی فطرت سلامت ہو تو ہاں وہ مقام آتا ہے جو آپ نے اشارتاً بعد بیان فرمائی سوال کی صورت میں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ بندے کی فطرت سلامت ہو اور جس کو ڈاکس صاحب نے بڑے خصورت الفاظ میں کہا وہ طلب اور تڑپ اور جستجو بھی رکھتا ہو تو ہاں وہ مقام آتا ہے کہ ادھر کسی کی زبان سے کوئی حق کا کلمہ سامنے آئے اور یہ محسوس کرے کہ یہ میرے دل کی ہی پکار ہے اور وہ لپک کر آگے بڑھ کر قبول کرتا ہے جو سجو کے حوالے سے بڑی پیاری مثال سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی آگئی ایک آتش پرس کے گھر میں پیدا ہوئے فطرت نے قبول نہ کیا کبھی ایک راہب کبھی دوسرا کبھی تیسرا اور ہوتے ہوتے آخری راہب کہتا ہے کہ جاؤ خجور والی زمین کے طرف کہ آخری پیغمبر کا ظہور ہوا چاہتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے یہ اشارت فرمایا جس کسی کے سامنے میں نے کچھ پیش کیا تھوڑا سا وقت لوگوں نے لیا کسی نے زیادہ لیا سوائے ابو بکر کے ادھر پیش کیا اور ادھر لپک کر ابو بکر صدیق نے قبول کیا ہے اور آپ اندازہ کیجئے میراج کے واقعے کا لوگ آئے ہیں دوڑے دوڑے صدیق اکبر کے پاس رضی اللہ عنہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ رات میں رات کے قلیل حصے میں سات و آسمان کوئی گھوم کر آ جائے کب نہیں ہو سکتا کب محمد کہنے کیسا ہو سکتا ہے کب بلکل ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم بلکل ہو سکتا ہے اگر انہوں نے فرمایا تو یہ ہے کہ سلیم الفطرت انسان ہونے کی اس انتہا کا معاملہ کہ ادھر حق سامنے آئے اور بندہ لپک کر قبول کرے یہاں مجھے اجازت دیجئے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں جن کی طرف میں سمجھنے ہوگی ڈاکسر صاحب نے بھی اشارہ فرمایا ہے شیخ علیہ مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ کے انہوں نے ایمان کو دو اعتبارات سے تقسیم کر کے سمجھا ایک ہے ایمان اقلی اور ایک ہے ایمان سمعی ایمان اقلی کیا ہے یہ کتاب کائنات میں رب کائنات کی نشانیاں موجود ہیں الحمدللہ رب العالمین کتاب کائنات کو پڑھنے کا تقادہ کیا جا رہا ہے اَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْعِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَائِ كَيْفَ رُفِعَتْ یہی آل عمران کا آخر رکو اِمْنَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَا فِي اللَّيْلِ وَالْنَحَادِ لَآيَاتِ لِعُلِ الْأَلْبَابِ آسمان زمین رات دن کے نظام میں اقل من لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامَوْنَ وَقُعُودَوْا عَلَى جُنُوبِهِمْ وَإِتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِنَا بَاطِلَا اس غور فکر سے کہاں پہنچے کھڑے بیٹھے لیٹھے اللہ کا ذکر کرتے اس کائنات کی تخلیق میں 220 ملین اور اگر ہم اس کو اٹھا گئے یہ بہت بڑی ہے کہ اس کے اندر پوٹینشل ہے اور اس وقت آپ حیران ہوں گے کہ جتنے بھی ہمیں قطر قطر سعودی ریبیا یو اے ای چائنا سارے اب انٹریسٹڈ ہیں پاکستان کے لیے بکہ وہ پاکستان کو اور طرح دیکھتے ہیں وہ ایک ینگ پاپلیشن دیکھ رہے ہیں 210 ملین 20 ملین کا وہ اس کو ایک اور طرح دیکھتے ہیں اس لیے میں پھر سے آپ سب کو کہوں گا کہ آپ سب آئیں پاکستان آپ کے لیے ہم ہمیں ایک وان بینڈو آپریشن تیار کر رہے ہیں پرائم منسٹر سیکٹریٹ کے اندر تاکہ آپ کے لیے آسان ہو یعنی کوئی بھی آپ کے لیے پرابرمز ہو وہ آپ کے آپ کے پرابرمز سالف کر سکے اور وان بینڈو آپریشن میں ہاں اور ایک اور ابھی مجھے آیا ہے کہ ہم وہ بھی کوشش کر رہے ہیں آپ کے جول نیشنلز کے لیے ووٹنگ بھی ووٹنگ رائٹس کے علاوہ ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو الیکشن میں بھی کھڑے ہونے کی جازت ہوگی آپ پاکستانی ہیں آئیے چلتے ہیں پروگرام کے بکیا حصے کی طرف مکار کی روشنی میں جب بندہ اس کائنات پر غور فکر کرتا ہے تو ایک ایک ذرہ خالق کائنات کی گواہی دیتا ہے اور کائنات کے پرفیکٹ ڈیزائن اور اس کی سموت فنکشننگ بتاتی ہے یہ سب کچھ با مقصد پیدا ہوا اچھا یہ سب کچھ با مقصد ہے تو میں بھی تو بے مقصد نہیں ہوں آگے دعا آتی ہے ربنا ما خلقتہ آدھا باطلا سبحانک فقینا عذاب النار اے اللہ تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا تو تو اس بات سے پاک ہے کہ بیکار کسی شہدر کو پیدا کرے بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے انیس صاحب غور فکر انسان کو یہاں تک تو لا سکتا ہے کوئی تو ہے جو نظام حسنی چلا رہا ہے اور ہے کوئی عالم کوئی وقت آئے کہ میرے اندر نیکی بدی کا شعور موجود ہے مالک یوں میں دین کا تصور صور فاتحہ کوئی وقت تو آئے کہ جہاں یہ نیکی اور بدی کا فیصلہ ہو جائے لیکن انسانی عقل اس سے آگے نہیں لے کر جا سکتی یہاں انسان گھٹنے ٹیک کر مجبور ہے کہ ہاتھ پھیلا دے اہد نفس سرات المستقیم اور اسے کسی پیغمبر کی دعوت پہنچے اس کی ترجمانی ہے ان الفاظ میں ربنا امننا سمعنا منادیئی ینادی لیل ایمانی ان آمنو بربکم فآمننا اب جواب بے جلوہاں فآمننا ہم ایمان لے آئے اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ ڈاک صاحب اب ذرا آگے بڑھتے ہیں حالانکہ بہت سارے اس میں ایسے پہلو ہیں جو سامنے آتے ہیں ان پر گفتو کو بہت ساری ہو سکتی ہے لیکن فوراً اللہ تعالیٰ رکھ رہا ہے اسی کے ساتھ کہ ربنا فقفر لنا ذنوبنا وقفرنا سیئیاتنا پھر یہ کہ اپنے گناہوں کی بخشش معافی سیئیات ان کا خاتمہ ان کی بخشش ہو جائے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے کوئی معاف کر دے اتنا ہی کافی نہیں ہمیں موق بھی آئے تو نیک لوگوں میں آئے یہ اس کے کیا معنی ہے ڈاک صاحب ارشاد انیقبہ یہ بہت ہی عجیب و غریب بات ہے اس آیاء مبارکہ میں اللہ حوال پہلی بات تو ہم اس سابقہ حصے کو اس کے ساتھ جوڑتے ہوئے آپ نے سوال بھی کیا اور والانا شجاہ شیخ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کی وضاحت فرمائی یقیناً انسان کے اندر جو فطرت کا تقاضہ ہے وہ تو یہ ہے کہ اسلام کو قبول کر لے لیکن اس کے حالات اور جس ماحول میں وہ بستہ رہتا ہے اس کی وجہ سے وہ واضقات گرد و غبار کے اندر چھپ جاتا ہے یعنی فطرت کا وہ جذبہ تو اس لیے آپ کے سوال میں یہ رہنمائی یقیناً مل رہی ہے کہ انسانوں کو ایسی مجالس میں بیٹھنے اور ایسے مواقع میں داخل ہونے کا لازمان جہاں وہ حصہ بنتے رہنا چاہیے کہ جس سے ان کے اندر کی جو فطرت ہے وہ نکھرتی رہے اور وہ حق کو قبول کرنے کیلئے ہمیشہ تیار رہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی سگرٹ پینے والے کے ساتھ چند گھنٹے گزار لیے جائیں تو اس کے سگرٹ کا دھوان جہاں وہ انسان اپنے ساتھ لے کر جس مجلس میں جاتا ہے تو وہ یہ پہچان لیتا ہے کہ کس کی مجلس سے اٹھ کے آیا ہے اور کسی اتر فروش کے قریب سے آپ وہاں پر بیٹھتے ہوئے جب گزرتے ہیں تو پھر اس کی بھی خبر ہو جاتی ہے اس لیے اچھے لوگوں اور نیک فطرت انسان اور انسانوں کے ہمدرد لوگ اور حق کی بات کہنے والے حق کو فروغ دینے والے ان لوگوں کے قریب ہونا چاہیے اور ان کا ساتھی بننے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ انسان کے اندر جو چھپی ہوئی فطرت ہے اس کو جلا ملے اس کو زندگی ملے اس کو رونق ملے ان سب کے باوجود ساری کوششوں اور ساری تمنا اور خواہشوں کے باوجود یقیناً انسان انسان ہے وہ فرشتہ نہیں ہے غلطیاں اس کے ذات کا اور اس کی ہستی کا حصہ ہیں اور یہ کمال ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کہ وہ ایسے بندے کو پسند کرتا ہے کہ جو اس کو مانتا بھی ہو اور پھر غلطی بھی کرتا ہو اور غلطی کے بعد پھر دوبارہ اور زیادہ اچھے طریقے سے اس کو پکارنے لگ جائے تو اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ زیادہ عزیز زیادہ پسند زیادہ محبوب ہے بڑی معروف حدیث یقیناً آپ نے بھی بارہا پڑھی سنی اور سنائی ہوگی کہ آقا رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں اگر دنیا بھر کے سارے لوگ ایمان والے ہو جائیں اور کوئی گناہ نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان تمام انسانوں کو ختم کر کے ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو غلطیہ بھی کرے گی اور اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرے گی سبحان اللہ اسی وجہ سے فَخْفِرْ لَنَا زنوبہ نہ یہ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ خطہ نہ ہونا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے کمال کی بات یہ ہے کہ خطہ ہو جانے کے بعد انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ غلطی کا احساس صرف نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا احساس اس کے اندر پیدا ہوتا ہے جس کا صلح اس کو ملتا ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ راضی ہوتا ہے اور براف ساریٰ باتی کی بات کو تھوڑا سا میں چاہتا ہوں اس پر بھی گفت کو فرما دیجئے آپ کیا اچھی بات آپ نے فرمای کہ غلطی کا اسے احساس ہو جائے اور جب غلطی کا احساس ہو جائے تو وہ شیطان کی طرح تعویل نہ ڈھونے بلکہ آدم علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کے حضور میں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَقْفِرْ لَنَا کی بات کرے اب ہاتھ اٹھ جائیں اس کے توبہ کے لیے استقفار کے لیے دیکھئے انیق بھائی بلکل بجا آپ نے فرمایا اور یہ اتنا بڑا نقطہ ہے کہ جس میں ہم آج کل اپنے ملک کے بشمار افراد کو مبتلا دیکھ رہے ہیں صبح سے لے کر رات تک اور رات سے لے کر اگلی صبح تک مستقل جب ٹی وی چینل کھولو جب اخبار پڑھ کے دیکھ لو جب کسی مجلس میں بیٹھ لو کتنے لوگ ہیں جو اپنی غلطیوں کا اعتراف واقعی سچے دل سے کر رہے ہیں ایک بڑی تعداد قیادت کے منصب پر پہنچ چکے ہیں یا پہنچا دیئے گئے ہیں کون ہے جو اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا ہے چونکہ غلطی کا اعتراف نہیں ہو رہا اس لئے ملک کی قسمت بھی نہیں بدل رہی کیونکہ قسمت تو وہی سے بدلتی ہے کہ جب آدمی اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے اور اعتراف احساس کے بعد ہی ہوا کرتا ہے اگر احساس ہی نہ ہو رہا ہو کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور میں اپنی غلطی پر ہر دھرمی اور زد پر قائم ہوں تو یقیناً اللہ تعالیٰ پھر اس کیلئے توبہ کے دروازے بند کرتا ہے اس وجہ سے اللہ نے اور اس کی رسول نے ہمیں بیشمار موقعوں پر یہ بات بتائی کہ غلطی کا ہو جانا پریشانی والی بات نہیں ہے لیکن غلطی پر شیطان کی طرح ڈھٹائی کا مظاہرہ کرنا اور اکڑ جانا اور اس کی تعبیلیں کرنا کہ نئی جناب ہم نے یوں نہیں کیا تھا اور اگر ہم نے کیا ہے تو کیا فرق پڑا فلانے تو اس سے بھی زیادہ غلطی کی ہے عجیب و غریب کیفیت میں ہم لوگ مبتلا ہیں بلکہ بہت بڑے گناہ کی دلدل میں کہ جب تک اس کیلئے نکلنے کا ارادہ نہ کیا جائے تو ملک کے حالات کسی صورت میں صدرنے والے نہیں ہیں اس بنیاد پر آپ نے بڑی اچھی توجہ دلائی کہ جب اللہ تعالیٰ سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تو ہمیں معاف فرما دے تو یقیناً اس کے کچھ تقاضے بھی تو ہیں نا یہ بھی تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اگر تم واقعی اپنی کسی غلطی کے اعتراف کرتے ہو تو غلطیوں کی نویتوں کو بھی جاننا چاہیے اگر تم نماز میں کتاہی ہوئی تو اللہ سے کہہ دیا جائے کہ اللہ نماز میں کتاہی ہو گئی معاف فرما دے لیکن اگر آپ نے کسی بھائی کا حق مارا ہوا ہے اپنے ملک کی دولت لوٹی ہوئی ہے اپنے ملکی قوم کو نقصان پہنچایا ہوا ہے تو محض اللہ تعالی سے یہ دعا کرنے سے بات نہیں بنے گی کہ اللہ معاف فرما دے کیونکہ اللہ پھر کہے گا کہ جناب پہلے حق لوٹاؤ پھر اس کے بعد آکے مجھ سے معافی طلب کرو تو ہم نہ صرف تمہیں معاف کریں گے بلکہ تمہاری عزت میں اضافہ بھی کر دیں گے جو لوگ ایسا نہیں کر رہے ان کی عزت عزت نہیں بن رہی اور ان کے حالات بھی نہیں بدل لے اس لئے فَخْفِ اللَّنَا ذُنُوبَنَا یہ اپنے اندر ایک تقاضہ رکھتا ہے یہ بھی لفظ نہیں ہیں جو میں اپنی زبان سے سو مرتبہ کہہ دوں اور مطمئن ہو جاؤں کہ میں نے ایک تسبیح مغفرت کی کر لی اور اب میرے سارے کام درست ہو جائیں گے نہیں اس کے کچھ تقاضے ہیں اگر میں نے کوئی کام کرنا تھا اور نہیں کر پایا تو کرنے کی کوشش کرو پھر اس کے بعد اللہ تعالی کے سامنے دست سوال دراز کرو تو وہ معاف کر دے گا لیکن حق مارا ہوا ہے دبایا ہوا ہے اور مزید دبانے کا باقاعدہ انتظار بھی ہے اور موقع مل جائے تو چھوڑتا نہیں ہے اور پھر زبان پر سبحان اللہ اور استغفر اللہ کے کلمیں جاری ہیں تو یہ کلمات اس کی زندگی کو نہیں بدلیں گے اور اس کے اندر ایمان کی دولت کو پیدا نہیں کریں گے اس لئے اس کا تقاضہ پورا کرنا بہت لازم ہے اس کے بعد اللہ تعالی کی رحمتوں سے امید رکھی جازے گا سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ یہ ہوا قولی اقرار اور عملی انکار کیا اچھی بات فرمائی کہ زبان سے اقرار بھی ہو اور پھر عملی اظہار ہو یا استغفر اللہ پڑھ لیا وغیرہ وغیرہ اب شیخ صاحب کیونکہ وقت گزر رہا ہے پروگرام کا آخری حصے میں ہم آگئے ہیں دو تین بڑی اہم باتیں یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ ان کو ذرا کھول دیجئے آپ ایک تو یہ کہ منادی کی آواز کو سنا لبیک کہا ایمان لے آئے ایمان ہم تو اہل ایمان ہو گئے اس کے باوجود جو غلطیاں کو اٹھائیاں پھر بھی ہم سے ہو رہی ہیں تو رب بنا فقفر لنا زنوب بنا وکفر انہ سیئے آتے نا ہاتھ اٹھا دیئے ڈاک صاحب نے تفصیلن بات فرما دی میں اسے ریپیٹ نہیں کر رہا اور پھر آپ نے ایک بات اور فرمائی تھی کہ استغفار محض گناہ کے بعد نہیں شکر گزاری پر بھی ہوتا ہے استغفار اللہ اکبر تو شیخ صاحب یہ فرمائی ہے کہ اس آیت کا جو آخری حصہ ہے ہمیں معاف تو کر دے جو ہماری کوتہیاں ہیں ہمیں جو موت آئے وہ صالحین میں آئے نیک لوگوں میں آئے یہ کیا دعا ہے ارشاد جو آپ نے ابھی سوال سے پہلے بات ارشاد فرمائی کہ قولی اقرار اور عملی انکار اس میں صرف ایک بات میں ایڈ کر دوں یہ جو ہم توبہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو توبہ کا اصل مفہوم کیا ہے پلٹ آنا پلٹ آنا تو پلٹنے کا مطلب کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعق کی طرف پلٹ آنا اور یہ جو سننے کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں آ رہا ہے تو جا بجا قرآن سننے کے ساتھ صرف لفظ سننہ استعمال نہیں کرتا سمعنا وعطعنا یہ سورہ البقرہ کے آخر میں تو سننے کے ساتھ اطاعق کا بھی تقادہ اب جو سوال آپ نے کیا کہ آیت کے آخری حصے میں وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ والی بات وہ بھی اسی کے تسلسل میں ہے تم نے سنا بہت اچھی بات اب تم نے ماننا بھی ہے لازمی تقادہ ہاں اس ماننے میں جو عمل کرنے میں کوتاہی کمی ہو جائے اس پر توبہ استغفار بھی دعا کا اعتمام بھی لیکن مقصد یاد رہے کہ مرتے دم تک تم نے اس سننے کے تقاضوں پر عمل کرنا ہے مرتے دم تک اس سننے کے تقاضوں پر عمل کرنا ہے اسی آل امران کی آیت نمبر ایک سو دو ہے معروف آیت ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَمْتُمْ مُسْلِمُونَ اور تمہیں موت بھی آئے تو اسلام کی حالت پر آئے یہ ہے جو پوری کلیرٹی ہمیں عطا کی جا رہی ہے کہ جب تم نے ایک پکارنے والے کی پکار پر لبائی کہا اب اس لبائی کے تقاض عملا مرتے دم تک کے لیے ہیں اور اس کی توفیق بھی بندہ کس سے مانگے اللہ سبحانہ وتعالی سے فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں اِيَّاکَ نَعْبُدُو تو توفیق بھی اس سے مانگتے وَأَيَّاکَ نَسْتَعِينَ تو یہ جو دعا کی الفاظ ہیں یہ ہمارے خاتمے کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں ایک اور اہم نقطہ ہم مشہور حدیث شریف پڑھتے ہیں سب کو ہی یاد ہے اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالْنِيَاتِ اعمال کا اور نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے ایک اور حدیث بھی ہمارے ناظرین اللہ کرے گا یاد کر لیں اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِينَ خاتمے کی جمع خواتین اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ان کے بیٹے ہیں عبداللہ عبداللہ فرماتے ہیں کہ ابباجان کی کچھ آخری ایام کی بات تھی اور ایک کیفیت میں وہ لیٹے ہوئے تھے اور ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے لا الان لا الان ابھی نہیں ابھی نہیں پھر کہتے ہیں عبداللہ کہ ابباجان کو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو افاقہ ہوا میں نے پوچھا ابباجان کیا آپ مرنے کو تیار نہیں کہ نہیں بیٹا بات یہ نہیں ہے وہ مردود شیطان ورغلا رہا ہے وہ وسوسے ڈال رہا ہے احمد تو بچ گیا احمد تو بچ گیا اور میں کہہ رہا ہوں کہ لا الان ابھی تو نہ بچا جب تک کہ خاتمہ ایمان پر نہ ہو جائے جب تک کہ خاتمہ ایمان پر نہ ہو جائے تو ان دعائیہ کلمات میں خاتمے کی طرف بھی اشارہ کہ مرتے دم تک اللہ کے مسلم رہنے کی فکر کرنا آپ نے اشتدامی ذکر کیا حضرت یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین اللہ کا ایک پیغمبر کیا دعا کر رہا ہے اللہ اسلام کی حالت پر مجھے وفات عطا کر والحقنی بالصالحین مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے ایک اور اشارہ جس کی طرف ڈاکس صاحب نے اشارہ فرمایا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْعَبْرَارِ کی بات ہو رہی ہے اللہ میدی وفات کا معاملہ فرما خاتمہ فرما عبرار کے ساتھ نیک لوگوں کے ساتھ تو آج اگر دنیا میں نیک لوگوں کے ساتھ جڑا رہوں گا نیک محول کے ساتھ جڑا رہوں گا تو نیک عامال کی طرف رغبت ہوگی تو نیک عامال کی طرف مجھے ترغیب رہے گی اور میں نیک عمل کرتا کرتا دنیا سے جا رہا ہوں گا تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا اور بندہ جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا تو آج اللہ ہمیں عبرار کی صالحین کی نیک لوگوں کی معیت اور صحبت نصیب فرمائے تاکہ خاتمہ بھی اسی کیفیت پر ہو اگر والہ قناب الصالحین نیک لوگوں کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں جمع بھی فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ بلا تموتنہ اللہ وانتو مسلمون سے آپ نے بات شروع کی اور وطوفنا معال عبرار اللہ اکبر سبحان اللہ ڈاکس صاحب تنکلور فرما دیجئے آپ آج کے پروگرام کو اور اس پہ جو آخری سوال بچارہ تھا کہ ذرا عبرار کا ذکر ہوا کون سی خوبیاں ہوتی ہیں جو عبرار بنا دیتی ہیں یا عبرار میں شامل کر دیتی ہیں ذرا اس جانب آپ اشارہ فرما دیجئے اور یہ بھی فرما دیجئے کہ یہ قرآن کریم کی جو آیت ہے جس پر گفتگو آج ہوئی تفصیلا اللہ اکبر اللہ اکبر کیا آیت اب میں اس کو بار بار دھورانا نہیں چاہتا بہت ہم نے بات کر لی اس پر تو یہاں پر جو منادی کا کردار ہے وہ آج کون ادا کر رہا ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے یہ آیت ہم سے کیا کہہ رہی ہے ارشاد انیق بھائی محترم شیجاودین شیخ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں کنکلوٹ کیا کہ اللہ رب العزت کا یہ فرمان نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم تمام نیک بندوں کی یہ تمنہ رہی ہے اور کہ انسان اپنی زندگی کی آخری سانس تک اپنے اللہ کی بندگی کرتا رہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِيَكَ الْيَقِينَ اور جب ہم اس آیت کو خاص انداز میں پڑھتے ہیں تو اس کا ایک پہلو تو وہی ہے جو جناب شیجاودین شیخ صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں بیان کر دیا کہ انسان کو آخری سانس تک اس بات کی تمنہ کرتے رہنا چاہیے اور ہم نے اپنے بڑوں کو بارہا یہ جملہ کہتے سنا آپ حضرات نے بھی بارہا سنا ہوگا کہ اللہ جب موت آئے تو کلمہ زبان پر ہو کلمہ نصیب کرنا کلمہ جسے نصیب ہو گیا اس کیلئے نجات کے راستے کھل جاتے ہیں یہ سب در حقیقت اسی بات کی طرف ایک اشارہ ہے لیکن ایک اور نقطہ بھی ہے وَتَوَفَّنَ مَعَ الْأَبْرَارِ ہمیں موت دے نیک لوگوں کے ساتھ نیک لوگ یقیناً بڑی واضح بات ہے کہ جن کا ایمان بالکل سچا اور مخلص تھے وہ اپنے ایمان کے اعتبار سے جن کے عامال بہت اچھے اور دنیا والے گواہی دیتے رہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت کی صورت میں احترام کی شکل میں وہ گواہی ملتی رہی کہ یہ نیک لوگ ہیں اور وہ برائی سے دور رہنے والے اور اچھائی کو اپنانے والے خلقِ خدا سے محبت کرنے والے لوگوں میں نیکی کو پھیلانے والے یہ سب ابرار کی مختلف کیفیات ہیں لیکن یہ تو دیکھنا چاہیے کہ ایک بندہ دس سال پہلے فوت ہو گیا ایک بندہ سو سال پہلے فوت ہو گیا بشمار لوگ الگ الگ مقامات پر الگ الگ موقعوں پر وفات پا رہے ہیں اور مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ وفات دے میری موت پتہ نہیں کہاں آئے گی کب آئے گی لیکن ایک بڑا شاندار جہرم وہ محبت کا اور اتمنان کا پہلو اس میں یہ ہے کہ جیسے ہی کسی اللہ کے بندے کی روح اور اس کے جان اس کے جسم سے نکلتی ہے اللہ تعالیٰ ان اچھے لوگوں کی مجلس میں اسے شامل کر دیتا ہے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے وہ کسی بھی مقام پر اور کسی بھی زمانے میں رخصت ہوئے ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک ایسا عالم قائم کر رکھا ہے آباد کر رکھا ہے کہ جس میں وہ آپس میں ملتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں میسر ہیں اور ہر اچھا آدمی اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اس نوری مجلس کا ایک حصہ بن جاتا ہے سبحانہ اللہ ڈاک صاحب اس نوری مجلس کا حصہ بن جاتا ہے انتقال کے بعد لیکن اس نوری مجلس کا حصہ بننے کے لیے زندگی میں یہ نوری مجال صالحین کی مجال کتنی ضروری ہیں جی یہ تو شرط اول ہے یہ شرط اول ہے دنیا میں جن لوگوں کے ساتھ رہے گا یقیناً اس کا قیام اسی صورت میں وہاں پر ہوگا قرآن مجید کی آیات یہ بتاتی ہیں کہ ہم قیامت کے بعد ہر ایک شخص کو جو اٹھائیں گے تو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے امام سے مراجعہ ہے کہ جو چور ہوں گے وہ چوروں کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا جو دغاباز اور فرادی ہوں گے وہ ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کی باغی ہوں گے ان کا امام اسی طرح کا کوئی نہ کوئی باغی ہوگا اور جو اللہ کو ماننے والے اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں وہ انہی کی قیادت میں اللہ تعالیٰ کے حضور اکٹھے ہوں گے جہاں قیامت کے بعد یہ مراحل اور یہ منظر دیکھنے کے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بھی اس طرح کی کیفیات اپنی کائنات میں اور عالم برزخ میں قائم کرتا رہتا ہے احادیث اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور اللہ کے نیک بندے اس کے بارے میں وضاحتیں کرتے رہتے ہیں دنیا میں اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ محبت رکھی جائے اور اللہ کی مخلوق سے محبت کی جائے اور انہیں اللہ کی راہ پر لانے کے لیے جو بھی کوشش اور محنت ہو سکتی ہے اس کو اختیار کیا جائے جس کے نتیجے میں پھر اللہ رب العزت مال ابرار جہے یعنی نیک لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرنے اور موت دینے کا یہ موقع یقینا فراہم کرے گا اور یہ اس کی توفیق سے ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دوستج یہی فرما دیجئے کہ آج جو منادی کا کردار ہے وہ کس کو ادا کرنا ہے جی دیکھئے منادی کا ایک کردار جو ہے نا وہ تو اللہ تعالی نے مستقل طور پر قرآن مجید کو عطا کیا لیکن قرآن خود تو نہیں بولتا قرآن انسانوں کی زبان کے ذریعے سے بولتا ہے انسانوں کے عمل کے ذریعے سے بولتا ہے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن مجید کے منادی بن جائیں اور اس ایمان کے منادی بن جائیں اس ایمان کی طرف اور اسلام کی طرف پکارنے والے نیکی کی طرف پکارنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری ہم سب کی لگا رکھی ہے کہ میں اس دنیا سے حجاب کرتے ہوئے اللہ تعالی کی قربت میں جا رہا ہوں اور جو بھی اللہ تعالی نے مشیعت بنا رکھی ہے میں اس کا حصہ بن رہا ہوں لیکن اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد یہ ذمہ داری تمہاری ہے اس لئے میں آپ اور ہم میں سے ہر ایک مومن اپنی اپنی طاقت اپنی اپنی استطاعت اپنی اپنے علم اور اپنی اپنے مرتبے کے اعتبار سے منادی کے درجے پر فائز ہے ہم نے پکارنا ہے اپنے عمل کے ذریعے سے اور ہم نے پکارنا ہے اپنے قول کے ذریعے سے کہ آؤ کامیابی کی طرف حیع علی الفلاح آؤ اللہ تعالی کی رضا کی طرف آؤ اللہ کی رسول سے محبت کی طرف تو یہ منادی ہم سب ہیں ہم سب پکارنے والے ہیں اور ہم سب اس پکار کو سن کر اسے قبول کرنے والے بھی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہم سب دین کے نمائندے ہیں اور ہم سب اس پیغام کو ہمیں آگے بڑھانا ہے اور وہ سلیم الفطرت لوگ اور وہ لوگ جن کے شغور کی سطح بلند ہے جو جن کے دل منیب ہیں وہ اللہ کی پکار کو اللہ کی دعوت کو اللہ کی پیغام کو سنتے ہیں اور اس جانب کھچے چلے آتے ہیں اس دین میں اور اس دین کے پیغام میں اتنی طاقت اتنی قوت ہے بس ابو جو کردار ادا کرنا ہے ہم سب کو جو ڈاک صاحب نے فرمایا ہم کا محقہ ہو وہ کردار ادا کریں خواتین وزرات ایک سیریز جاری ہے قرآن کریم کی دعائیں ایک ایک دعا کو ہم لا رہے ہیں اس پر ہمارے معزز علماء گفتگو کر رہے ہیں ہم سیکھ رہے ہیں خواتین وزرات انشاءاللہ تعالی یہ سیریز جاری رہے گی ہمارے دونوں معزز مہمانوں نے آج گفتگو عطا فرمائی میں شیخ صاحب کا ڈاکٹر آسم صاحب کا بڑا ممنون آپ حضرت تشریف لائے اور آپ دونوں نے ہماری علم کمی کو دور کیا قاری صاحب آپ کا بڑا ممنون آپ تشریف لائے وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پرگرام کا کوئز کل کا سوال یہ تھا کہ فیرون سے آزاد ہونے کے بعد بنی اسرائیل کس جگہ رہے درست جواب وادی سینہ میں آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر کون سا عذاب نازل ہوا تھا پانی کا توفان یا آگ کا توفان یا ہوا کا توفان جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبرز ہیں 00921-345-27009 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00921-343-00980 ہمارا ای میل ایڈریس ps.dunia.tv ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 اور خواتینوں حضرات ہمارا وارس ایپ کا نمبر ہے 0092-321-825-0194 00921-425-0194 وقت ہے قرآن گازی کا شیخ صاحب تشریف فرما ہے آپ کے دست مبارک سے ایک پرچی برامد ہوئی اعلان فرمائیے 00921-325-0194-009 عبدالحق بلوش صاحب اوکارہ سے عبدالحق بلوش صاحب اوکارہ سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کے جانب سے دینی کتب پر مجتمل یہ گفٹ ہیم پر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے آپ کو بہت بہت مبارک ہو اختتام ہوتا ہے پیام سب کا روزانہ ایک قول پر اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نحج البلاغ امیر المومنین حضرت علیہ مرتضاء کرم اللہ وجہو کا آپ فرماتے ہیں کہ نیک آمال سے درجات بلند ہوتے ہیں نیک آمال سے درجات بلند ہوتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے میں ازبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت خدا حافظ